ہیلو فرنڈز میں ہوں ششیل کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آٹو مبائل سرویز دوستو آج کی جو ہواری میڈیو ہے وہ ہے ہماری بریک کے بارے میں کچانی کی اس کی جو بریک ہے ہم جیسے گاڑی کی اس کو ہم کیسے کلین کرنا ہے کیسے اس کے ڈسک پیڈ چینج کرنے ہے کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جا نہیں ہے تو بریک چیک بھی کیسے کرنی ہے وہ بھی اس میں ہی بتایا جائے گا تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا اس کا جیسے ٹائر موو کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے ابھی اس کو جو کیلیبر ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی طرف کر لو تو جے کیلیبر کے اوپر جو بنی ہوئی ہے جیسے جو ونڈو بنی ہوئی ہے تو یہ ونڈو کس کے لیے ہے اس کے جو ڈسک پیڈ چیک کرنے کے لیے کہ آپ جہاں سے کھولے بنا ہی دیکھ سکتے ہو جیسے سامنے دکھائی دے رہے ہیں اس کے کتنے پیڈ ابھی رہتے ہیں جانے کہ ابھی تو اس کے فل ہی پڑے ہوئے ہیں تو اس کو پھر بھی ہم کلین کرنا سکھائیں گے آپ کو کیسے کلین کرنا ہے تو یہ کیلیبر پن کی آپ کو جو پلے ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے جیسے میں اس کو ہلا رہا ہوں تو مومٹ ہو رہی ہے جانے کہ اتنی زیادہ پلے ہے جب آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو نا تو رف روڈ پہ جاتی ہے تو یہ آواز آتی ہے اس میں جیسے آپ کو کہ نیچے سے کچھ کھلا ہو جیسے گڑ گڑ کر کے آواز آتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گے تو ویڈیو اشی لگے تو پلیس آپ اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دینا اور چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پے کر دینا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے تو پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کا جو ہے نا بارہ نمبر کے نا بولٹ لگی ہوتے ہیں بارہ نمبر کے سپیندر کے ساتھ اس کو اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد اس کا جو کیلیبر ہے وہ نکل جائے گا ابھی اس کو چلو میں رموو کرتا ہوں بولٹ میں نے رموو کر دیئے تو ابھی جو اس کا کیا ہے کیلیبر ہمارے پاس ہے تو کیلیبر کو ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو دوستو جی سامنے آپ کو دکھائی دیرا ہے پسٹن اس کی مدد سے ہی جو ڈسک پیڈ وہ پریس ہوتے ہیں تو ہماری گاڑی جو ہے وہ رکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی اگر ہم نے چینج کرنا ہے جانے کہ ہم نے ڈسک پیڈ چینج کرنے تو اس کو پہلے پیشے کرنا پڑے گا تو پیشے کرنے کا پرسیس بھی جو ہے وہ پیشے پلائر کے ساتھ کر سکتے ہو جے تو اوپر والا جو ڈککن ہے اس کو نکالنا ہے بریکول جہاں پہ پڑتا ہے تو جے رہی ہے ہماری کیلیبر پنس اس کو بھی ہم گریس کریں گے اور پہلے جو اس کی جو گریس لگی ہوئی ہے اس کو رموو کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو گریس کریں گے تو جے رہی جو اس کی جو گریس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لکھا بھی ہوا ہے اوپر کیلیبر گریس ٹھیک ہے ٹی وی ایس کی ہے تو آپ جے نا شپیشل آتی ہے گریس اس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ پلیز اس کو ہی جوز کرنا کیونکہ اگر سمپل کرو گے تو وہ باہر نکل جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے کیلیبر گلیس اوپر لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ نوڈ کر سکتے اس کو تو یہ دیکھئے ابھی اس کے جو ڈسک پیٹ ہے وہ نکالتے ہیں ڈسک پیٹ کو تو اس کو نکالا ٹھیک ہے اسانی سے نکل کے جو دونوں ہیں ہمارے پاس دیکھئے کیسے اس کو جو شیپ کیسے بنی ہوئے جیسے وہ چلتے ہیں تو آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے تو یہ ارجنل ہے ڈبلی کےٹ نہیں ہے ڈبلی کےٹ بھی ملتا ہے اس کا جو مٹیریل ہے فول الگ سے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے خود گستہ نہیں اور جو روٹر ہے اس کو گسا دیتا ہے جانے کہ پھر آواز بھی کرتی ہے چلتے چلتے تو ہم اس کو ایمری پیپر سے اس کو کلین کرتے ہیں تو کلین کرنے کا پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نیچے رکھ لینا ایمری پیپر کو اوپر ہلکے ہلکے اس کو ہلا لینا ہے تو ہلانے کے بعد یہ اشے سے کلین ہو جائے گا آپ کے سامنے اس کو بھی ہم نے کلین کر دی تو ٹھیک ہے دوستو آپ دونوں کو ایسے ہی کلین کر لینا جانے کہ دو اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں دو ہی دوسری سائیڈ پہ بھی ہوتے ہیں تو آپ چاروں کو چاروں کو ایسے ہی کلین کر سکتے ہو تو اگر یہ کم ہوتے جیسے ابھی لائننگ دکھائی دے رہی ہے جو میں کلین کر رہا ہوں دیکھئے ابھی کتنی پڑی ہوئی ہے تو اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب کی جو ہماری جو ڈسک پیٹ ہیں وہ گس چکے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے ریپلیس کرنے ہیں تو ابھی تو کافی پڑے ہوئے تو آپ اس لیے اس کو ہی ہم پھر سے فٹ کریں گے تو کیلیبر پینس ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کلین کرنا ہے یہ دیکھئے میں کپڑے سے اس کو کلین کر رہا ہوں ٹھیک ہے کلین کرنے کے بعد اس کو اشے سے جو میں اس کی کیا کروں گا اس کی جو گریس وہ لگاؤں گا لگانے کے بعد اس کو فٹ کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ جو پلے وہ ابھی ہے جا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کے ساتھ پلیس بنے رہیے اور ویڈیو اشے لگی پلیس لائک بھی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا تو آپ بس دیکھتے جانا سٹیپ بائی سٹیپ سارا کا سارا میں پورے کے پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسے تو اور بھی دوستو میری کافی زیادہ سروس کے لیے بھی ویڈیو آئی ہوئی ہے کسی جیسے گیر ہارڈ ہو جاتا ہے شفٹنگ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کی بھی یہ ٹائمنگ چینل کی بھی ہے اور بھی بہت ساری ویڈیو ہے وہ آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہو تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو گریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو گریس جہاں پہ لگانے کے بعد دوسری جو پننے اس کو بھی لگاؤں گا تو ابھی دیکھو جو اس کا ہول بنا ہوا ہے جیسے کہ اس کا پنن جہاں پہ اسٹال ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پر بھی لگانی ہے اور اس کو ایسے آپ نے بس اس کو فٹ کر دینا ہے تو فٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کی جو ایر ہے اس کے ارموو ہو جائے گی جب آپ اس کو دباؤ گے تو دیکھیں ابھی جو پننے وہ ہماری نیچے والی فٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ہلا رہا ہوں لیکن پلئے نہیں ہے بیچ میں بس جو سلائیڈ ہی ہوتی ہے جانے کی آگے اور پیچھے سلائیڈ ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں تو اب اوپر والی ہے اس میں بھی ہم نے گریس ڈال دی ٹھیک ہے گریس ڈالنے کے بعد جو ہماری دوسری پنن ہے اس کو بھی ہم لگائیں گے تو دیکھیں ابھی اس کو لگانے کے بعد اس کو پھر سے ہم انسٹال کر دیں گے تو دوستو دیان رکھنا جو گریس ہے گریس آپ نے جیل ہونی ہے سپیشل ہی لگونی ہے کیونکہ اگر سمپل والی لگاؤ گے تو وہ آپ کی نکل جائے گی جب گاڑی آپ کی چلے گی ہیٹ آئے ہوئے گی تو ہیٹ آنے کے قارن جو وہ گریس باہر نکل جائے گی جے ہیٹ ہے جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو گریس کو کوئی فرق نہیں پڑتا گریس میں جتنی مرجی ہیٹ آ جائے آپ نے وہ دیکھا ہوگا پگل کر باہر نکل جاتی ہے جو سمپل لگاؤ گے تو سپیشل ہاتی ہے کیلیبر پنس کے لئے تو سپیشل ہے والی ہی لگانا جو جیسے میں نے آپ کو اس کی پیکنگ بتائی ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی جو ہماری پنس وہ ایک دم فٹ تو ابھی ہم ڈسک پیٹ انسٹال کریں گے اس سے پہلے آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ ابھی جو ہماری ڈسک پیٹ ابھی ہم کو پسٹن پیشے کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے کشنی کیا ٹھیک ہے اگر ہوتی تو ہم اس کیپ کو نکالتے اوپر کی طرف آ جانا تھا تو اگر زیادہ ہوتا تو وہ نکل جاتا ٹھیک ہے جس کے قرآن کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوتا نہیں تو ہمارا جو ہے بریکل جیسے دبانے کے قرآن وہ بیچ میں جو ہے کہیں بھی جا سکتا سیل بھی اس کی جو ہے وہ بھی فٹ سکتی تھی تو ابھی کیا ہے کہ آپ نے جیسے انسٹال میں نے اب بتایا آپ کو کیسے ابھی کیا کرنا ہے جیسے دیان رکھنا ہے جو جہاں پہ بس اس کو لگانا ہے لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو پریس کروگے تو اندر ڈسک پیٹ چلا جائے گا تو ایک اور بات کا دیان رکھنا ہے جو جے والی ہے جس میں پتی لگی ہوتی ہے ڈسک پہ تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے وہ اندر والی سائٹ پہ رکھنی ہے جو جے دیکھئے جو جے پتی ہے تو آپ دیکھئے جہاں پہ وہ بھی بنا ہوا ہے پلیٹ بھی لگی ہوئے جہاں پر پسٹن لگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اشانی سے ایسے تھوڑا سا کر کے پریس کرنا ہے تو جہاں دیکھئے لگی ایک طرف کیا ہے ایک طرف آپ نے دیکھا ہوگا پن لگی ہوئی ہے پن والا حصہ اندر کی طرف ہی رکھنا ہے تو ابھی ہم اس کو کیا کریں گے کیلیبر کو لگائیں گے جیسے ہم نے نکالا تھا ابھی دیکھئے تھوڑا سا کیلیبر بھی ٹائٹ لگ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کیونکہ ابھی ہم نے گریس کی ہے تو اس میں جو ہے پلے وہ ایک دم نکل چکی ہے تو چلو ابھی تو لگا رہے ہیں لگانے کے بعد بھی آپ کو پلے جو ہے میں چیک کرواؤں گا جیسے میں نے پیلے کروائی تھی تو ابھی اس کے جو ہے بولٹ وہ ہم اس کو لگا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے لگانے کے بعد پھر سے اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ جو سارا بھی سارا میں کر رہا ہوں تو پلیس آپ دیان سے دیکھنا تو ابھی اس کو پھر سے ہم کیا کریں گے بارہ نمبر سپینر سے اس کو ہم انسٹال کر دیں گے تو اچھی طرح سے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے بولٹ کو تو بولٹ کو سپینر سے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے دیکھتے ہیں تھوڑا اس کو ہلا کر کہ کیلیبر کو کیسے ٹھیک ہے ابھی ٹائٹ ہو گیا تو ابھی یہ دیکھئے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پسٹن جو آگے پیشے ہو رہا تھا جو اس کی اوپر کیلیبر پن کی جو تھی وہ پلے تھی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آواز بھی آئے گیا آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ آپ سنتے ہوگا کہ نیچے سے کوئی آواز آ رہی ہے تو وہ جے ہی ہوتی ہے کیلیبر پنس کی تو ابھی ہماری جو بریک ایک دم اوکے ہو گئی ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا ٹائر پھر سے لگائیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا کیسے ہم اس کو ملک کی رموو کیے کرتے ہیں اور کیسے اس کو انسٹال کرتے ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہو تو وہ بھی آپ کو بتا دیا اگر ڈسک پیٹ چینج کرنے تو اس کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا اس کے جو اوپر والا کیاب بھی کھول کر نیچے سے جو پسٹن کو بیک کرنا پڑے گا تو ابھی ہمارے ڈسک پیٹ ٹھیک تھے تو ہم نے وہ ہی ڈال دی ہے اس میں تو اس کے جو بولٹ وہ لگاتی ہے تو اس کے بعد میں گریس بھی کرتی کیلیبر پنس کو اس کی جو پلے وہ بھی نکال دی تو اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کا بھی پروسیس ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب بھی ہم اس کے بولٹ جو ہے ٹائٹ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کروس بائیس یعنی کی ایک دوسرے کے سامنے والا کرتے ہیں جیسے جی ابھی لڑکا کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایسے ہی اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو ایسے ہی میں اور بھی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اشی لگی ہوگی تو پلیس آپ ویڈیو کو ویڈیو کے ساتھ ایسے بنے رہا کرو اور آپ کا جو لائک کمنٹ جرور کر دیا کرو تاکہ آپ کا جو پیار ایم کو ملتا رہے تو میری اور بھی کافی زیادہ ویڈیو آتی رہتی ہو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو تو اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور پھر سے ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو پلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا اور چینل پہ نئے آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سب میں بیل آئیکن کو دبا کر حال پہ کر دیجئے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو اسی ٹائم پہ اس کی نوڈیفکیشن مل جائے تھانکس فور ووچنگ